تو ناظرین اہم اور افسوس نہ خبر آپ کو دیں گے باجوڑ سے خار کے علاقے میں دھماکہ ہوا ہے تیس افراد جام بہاک ہو گئے ریسکیو حکام کے مطابق باجوڑ دھماکہ جے یو آئی کے ورکرز کنونشن میں ہوا ہے جلسہ گاہ میں عوام کی بڑی تعداد موجود تھی دھماکے میں اسی سے زائد افراد زخمی ہوئے جے یو آئی فے تحصیل خار باجوڑ کے امیر مولانا زیاؤلہ جان بم دھماکے میں جام بہاک ہو گئے ہیں بیورو چیف پشاور آمد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں آبے دازہ ترین صورتحال کے مطابق کتنی ہلاکتیں ابھی تک رپورٹ ہو چکی ہیں جو بلکہ یہ ہلاکتوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے جو مقامی ذرائے اسپطال ذرائے اور جو وہاں کے جو پلی ذرائے ہیں وہ پچھے سے تیس افراد کے ہلاکتوں کی تحضیق کر رہی ہیں اس افسوسناک واقعی میں جو تحصیل خار کے امیر مولانا زیاؤلہ اور جو تحصیل نوغی کے جنرل سیٹری مولانا حمید اللہ ان کی شہادت کی جو ہے وہ اطلاعات میں سامنے آئی ہیں اور جو ترجمان ان کی طرف سے ان کے علاقاتوں کی کنپرمیشن کی گئی ہے زخمی کے تعداد بہت زیادہ ہے اسپطال کے لئے زخمی ہیں جنہیں مختلف اسپطالوں میں منتقل کیا گیا ہے پہشتہ زخمی کی حالت تشویشناک ہے جن کو اسپطال منتقل کرنے کیلئے پاک فوج کے ہلیکاپٹر جو ہے وہ خار باجور پہنچ گیا ہے پاک فوج کی جانب سے پوری طور پر زخمی کو منتقل کرنے کے پشاور اور دیگر اضلاع منتقل کرنے کیلئے ہلیکاپٹر پراہم کر گیا ہے آئی جی ایف سی میجر جنرل وولی جو ہے وہ خود پر باجور پونتے ہیں اور وہ ان تمام معاملات کی نگرانی کر رہی ہیں اسی طرح پشاور میں سی ایم ایچ اور ایلیو ریڈن ہاسپٹر کو بھی الیڈ کر دیا گیا ہے ڈاکٹروں کو ڈھوٹی پر بلا دیا گیا ہے اور ریسکیو اہلکاروں کے بھی چھوٹیاں منتقل کر دی گیا ہے ان کو بھی پوری طور پر ڈھوٹی پر بلا دیا گیا ہے پاک فوج کے جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے زخمیوں کو منتقل کیا جا رہے ہیں اور دیگر جو زخمی ہیں ان کو جو ہے خار ہسپٹال مومند ہسپٹال سی ایم ایچ پشاور اور لیڈلڈن ہسپٹال پشاور لائے جا رہا ہے صحیح عابد عمید ساتھی موجود رہے گا نمائندہ باجور سلیم اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم آگاہ کیجئے گا کیا ابھی تک کچھ واضح ہو سکا کہ دماغہ کا خود کچھ تھا یا پلانٹیڈ تھا کچھ چیزیں واضح ہوئیں کچھ جنسا جی ایسا پر جو شواہد ہے وہ اکٹے کیا جا رہے ہیں مگر تحال یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ دماغہ کا کس نوعیت کا تھا اور باقی جو ہسپٹال ہے ہسپٹال خار میں یہاں پر اندائیدی کانوائی آب بھی جاری ہے جتنے بھی یہاں زخمی پہ وہ ہسپٹال مکمل طور پر پہنچائے جا چکے ہیں اور یہاں سے ان کو جے مختلف ہسپٹالوں میں ریفر کیا جا رہا ہے جن میں سے ہمارے قریب ہسپٹال تھے ملگرہ اور زیادہ سیریس جو یہاں پر زخمی ہیں ان کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر فوج کی جانب سے بھی اندائیدی ٹیمیں وہ پہنچ چکی تھی ہلیکاکٹر بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے جو اندائیدی کاروائیوں میں مصروف ہے اور رسیو گیاربائیس کی ٹیمیں بھی مسلسل اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے پولیس وہ بھی ان کی سیکیورٹی پر معمول کیا گیا ہے جبکہ وہ اس جو دماغہ تھا اس کی شواہد جو ہے وہ بھی نکٹے کر رہے ہیں کہ یہ کس نویت کا دماغہ تھا لیکن تحال انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا سلیم اللہ ساتھی موجود رہے گا عابد حمید بتائے گا جس طرح سے سلیم اللہ بھی بتا رہے تھے کہ قریبی جو ہے وہ اسپطالوں میں لوگوں کو منتقل کیا جا رہا تھا تیمرگرہ میں کیا جا رہا جو زیادہ سیریس ہے ان کو پشاور ملتقل کیا جا رہا ہے ریسکیو کاروائیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا اور کیا ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے بیجے اس میں جو ہے کافی افراد جو زخمیوں کی حالت جو ہے وہ تشوشناک ہے ابھی بھی دیس ستنہ افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت تشوشناک ہے اور جن افراد کی حالت تشوشناک ہے ان کو جہاں وہ بڑے ہسپطالوں کو منتقل کیا جا رہا ہے خار باجور ہسپطال ہے لیکن وہاں پر سہولیات اس طرح سے موجود ہی ہیں جس طرح پشاور یا دیگر ازلامی موجود ہوتی ہیں کراکھون کی کمی کا بھی سامنا ہے وہاں پر اسی لئے جویائی کے جانب سے اور مقام انتظامی کے جانب سے لوگوں کو پھون کیا دینے کی بھی اپیلیٹی دیں گے ہیں زخمیوں کو پشاور لائے جائے گا سی امیش لائے جائے گا پاک خوچ کا ہلیکاپر آلیڈی وہاں پہ پہنچ چکا ہے پہلے سے وہاں پہ موجود ہے جبکہ گورنر خبر پاندوخہ کے جانب سے بھی ہلیکاپر جو ہے وہ رسکیوں اور سرگرمیوں کے لیے باجور بیج دیا گیا ہے اس ہلیکاپر کے ذریعے میں زخمیوں کو مرگرہ اور پشاور منتقل کیا جائے گا ان زخمیوں کے حالت سے زیادہ تشوشناک ہے سلیم اللہ آپ بتائیے جس طرح سے عابد بھی بتا رہے تھے کہ دس سے پندرہ افراد ابھی بھی ہیں جن کی حالت تشوشناک بتائی جاری ہے اور سیریس پیشنٹس کو پشاور منتقل کیا جارہا ہے قریبی میڈیکل فسیلٹیز کہاں کہاں پر موجود ہیں جہاں پر دھماکہ ہوا ہے باجور میں بھی یہاں پر چھوٹے اسپتال جو ہے وہ موجود ہے جی طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہاں پر جو معمولی نوعیت کے زخمی ہے ان کو اسپتال کے قریب جہاں پر میڈیکل ٹکنیشنز ہے اور یہ وہ سہولیات پراہم کر رہے ہیں لیکن اس سے تقریباً دس بارہ کے قریب جو ہے وہ شبید زخمی تھے جن کی حالت تشوشناک بتائی جا رہی تھی ان میں سے ایمبولینسز کی ذریعے کچھ تو ریپر کر چکے ہیں پشاور کا واقعہ تھا اور یہاں پر اسپیٹل میں اتنی سہولیات موجود نہیں ہے اس لیے ہلیکاپٹر جو ہے وہ منگوایا گیا ہے اور یہ ابھی جو زخمی تھے جو سیریز زخمی ہے ان کو ہلیکاپٹر کے ذریعے مختلف اسپتالوں میں جو ہے وہ پہنچائے جائے گا صحیح صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے گا عابد آپ آگاہ کیجئے گا کہ جس طرح سے ہم بھی بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو آپ نے بھی ابھی بتایا کہ تیس سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں لوگ جام بھاک ہو چکے ہیں کچھ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پچاس سے زائد لوگ جام بھاک ہو چکے ہیں تو ابھی تک کتنا ہیڈ کاؤنٹ ہے جو ابھی تک لوگ جام بھاک ہو چکے ہیں دیکھیں یہ ہم جو اطلاعات پہ دے رہے ہیں یہ وہ اطلاعات ہیں جو پیس کی جانب سے ہے ہاؤسپیٹال انتظامنے کی جانب سے یا آریس کی ازکار جو وہاں پر آریس کی اکام جو وہاں پر مجھد ہیں ان کی جانب سے کنپرم کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ بہت بہت بڑا تھا بما کا انتیائی شدت کا تھا اس میں علاقوں کی تاجات بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن تاہم جب تا تو کام کی جانب سے کنپرم ہی کیا جائے گا اور سب تک ہم مجید علاقوں کا وہ نہیں کر سکتے ہیں جن تو آلد زیادہ تشک سوال کی ان کو جو ہے دیگر اسپیٹالوں کو جو منتقل کیا جا رہا ہے مومن لے ادیر چیار صدر سے مجید ایمبولنسز بھی باجور بھیج دی گئی ہیں باجور سے قدید ترین جو علاقے ہیں وہ مومن لے ادیر وغیر ہیں وہاں سے بھی بلنسز اور دیگر کے بھی عملے کو باجور بھیج دی گئی ہیں ان اسپیٹالوں میں بھی جو ہے وہ عملے کو الیٹ کر دی گئی ہیں یہاں پر زخمی لائے گئے ہیں جو زیادہ زخمی ان کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے پشاور جو ہے اور اس طرح کی امیچ پشاور میں اسپیٹال پشاور میں اس حوالے سے جو ہے وہ اسپیٹال کی استعادہ کار تاکی زیادہ ہے اگر آپ باجور خار اسپیٹال کے بات کریں وہاں پر اگرچہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس اسپیٹال کی اس طرح کیا رہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے واقعی ہیں وہاں پر سنبھال سکیں وہاں پر کبھی عملہ نہیں تانی ہے دیگر سعودیات کی بھی کمی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں سے امبولنسز بھی بیجی گئی ہیں اس طرح دیگر افلاسز سے بھی امبولنس بیجی گئی ہیں ان تمام وہاں سے چکنے کو ان امبولنسز کے ذریعے آرمی کا ہیلیکاپٹر بھی سرگر میں عمل ہے اور ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے ہمارے نمائندے باجور سے سلیم اللہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بیورو چیف پشاور عابد عبید میں ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ چین کے نائی وزیراعظم تین روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے چینی مہمان کے ہمراہ آلہ سطح وف بھی پاکستان آئے گا چینی نائی وزیراعظم سی پاک کی دسویں سال گرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے دونوں ممالک کے مابین باہمی و دفاعی تعاون کے فروغ پر مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے چینی نائی وزیراعظم کی آمد پر اسلامباد میں اکتیس جولائے اور یکم اگرس کو مقامی تعتیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے چین کے نائی وزیراعظم تین روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے چین کے نائی وزیراعظم کے دورہ پاکستان کو سی پیک اور پاک چین اقتصادی تعلقات میں اہم قرار دیا جا رہا ہے نائی وزیراعظم سی پیک منصوبوں پر عمل درامت بھی متحرک رہے چینی نائی وزیراعظم کا دورہ پاک چین آلہ سطح کے رابطوں کا حصہ ہے دورے سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مراتب ہوں گے چانتے ہیں اس ریپورٹ میں چین کے نائی وزیراعظم ہی لیفنگ کا چین کے بینل اقوامی اقتصادی تعلقات اور بیلٹن روڈ انیشیئیٹف کے نفاظ میں نمائع کردار ہے جن میں سے چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک اہم منصوبہ ہے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن دوہزار ستنہ تئیس کے چیئرمن کے طور پر انہوں نے پاکستان میں سی پیک کے متعدد منصوبوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درامند نے اہم کردار ادا کیا ہے سفارتی ماہرین کے مطابق چین کے نائی وزیراعظم کے دورے سے گوادر پر مصبت ارسرات مراتب ہوں گے دورہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سی پیک جاری رہے گا سابق سفیر علی سرور نکوی نے دنیا نیوز سے گفتگو میں اس امر کا اظہار کیا کہ حکومت کے آخری دنوں میں اس دورے سے یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ نگران حکومت کے ساتھ بھی سی پیک پر کام جاری رہے گا اس سے قبل چین کے صدر شی جنگ پنگ نے 20 سے 21 اپریل 2015 کو پاکستان کا دورہ کیا تھا انہوں نے 2014 میں بھی پاکستان آنا تھا لیکن اس وقت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے کے باعث یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا تھا انہوں نے 2020 میں بھی پاکستان کا دورہ کرنا تھا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے یہ دورہ بھی منسوخ ہو گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں 50 عرب روپے کی لاغت سے جدید میڈیکل سٹی سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا خطاب میں کہا نواز شریف اور نون لیگ کی دشمنی میں ملکی مفاد کے متعدد منصوبوں کو مجرمانہ غفلت سے تاخیر کا شکار کیا گیا 2014 میں دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاہ اور سنگے بنیاد کی تقریب کا انعقاد ہوا ان منصوبوں میں لاہور میں 50 عرب روپے کی لاغت سے میڈیکل سٹی لاہور رنگ روڈ منصوبہ سل 3 شاہدرا کالا شاہ کاکو میٹرو بس توسیعی پروگرام بارہ سو میگا وارٹ پنجاب تھرمل پاور پلانٹ اور دیگر منصوبے شامل ہیں افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ نواز شریف دور کے حویلی بہادر شاہ منصوبے کو ختم کر دیا گیا تاخیر اور ملک دشمنی کے باعث ستتر عرب روپے دریا برد ہو گئے ان پیسوں سے پچاس عرب روپے کی لاغت سے میڈیکل سٹی مکمل ہو سکتا تھا ان کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے دور میں ملکی معیشت کی تباہی کی گئی حویلی بہادر شاہ چوہتر عرب روپے کا منصوبہ اس کی کل لاغت تھی قیمت کی مگر اس تاخیر اور بدنیتی اور ملک دشمنی کے وجہ سے ستتر عرب روپے کے کسٹ اوورنز ہوئے حرام کے پیسے گئے وہ حرام کے بالکل وہ دوب گئے سمندر میں دریا برد ہو گئے بالکل میڈیکل سٹی جو جس کی آج سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اس کی پوری قیمت پچاس عرب روپے ہے اگر یہ ستتر عرب روپے دریا بردنا ہوتا تو میڈیکل سٹی کی پوری کی پوری الیکیشن کرنے کے باوجود بیس عرب بجھ جاتے کسی یونیورسٹری اور کسی اور کام کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ستمبر دو ہزار چودہ میں چینی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر چیمن پی ٹی آئی نے ڈی چاک پر دھرنا دیا ہوا تھا اور ان دھرنوں کے نتیجے میں چینی صدر کا دورہ ملتبی ہو گیا جب ہم کشکول لے کر جاتے ہیں تو شرم آتی ہے انگلیاں اٹھتی ہیں جس طرح وہاں پر گھراؤ کیا گیا اور وہاں پر دھرنے دیے گئے اور اس کے نتیجے میں صدر شریف بنگ کا جو دورہ تھا وہ ملتبی ہو گیا میں اس کا چشم جید گواہ ہوں اس زمانے میں جو چینی صفیر تھے وہ آج کل وہاں پر وائس منسٹر ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ تو بہرحال شریف بنگ نہیں آئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم دھرنہ تین دن کے لیے ختم نہیں کریں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ جن منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو سہولیات میسر آئیں اور نیو سٹوڈیو سے فروقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ